بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام بھیگے ہوئے کالے چنوں پر ہے کالے چنیں پروٹین کا بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں کالے چنوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج کا پروگرام پورا غور سے ضرور سنیں ہمارے ہم عموماً بھنے ہوئے چنیں استعمال کیے جاتے ہیں یا پھر ان کا سالل بنا کر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان کو بھگو کر بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا سب بھونے ہوئے چنوں پر اگر آپ وہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک بھی میں نے نیچے دے دیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھیگے ہوئے چنوں کے فوائد بتاتا ہوں اور پھر ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کالے چنیں پروٹین فائبر کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں بھیگے ہوئے کالے چنیں طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں آپ کالے چنوں کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ گھوڑا بھی چنیں کھاتا ہے اور چنیں کھا کر وہ چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دورتا ہے بھیگے ہوئے کالے چنیں کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں خون کی کمی دور ہوتی ہے اس سے حازمہ بہتر ہوتا ہے کالے چنیں بھوک کو بھی کنٹرول کرتے ہیں یعنی بے جا کھانا آپ کا کم ہو جاتا ہے اس سے کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے دل کے لیے بہت اچھا ہے خون صاف کرتا ہے ایسے مریض جو جلدی امراض کا شکار ہیں خارش، چمبل یا پھر خون کی خرابی ایسے لوگ کالے چنوں کا پانی ضرور استعمال کریں اس کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کالے چنوں میں کیلشم کی موجودگی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتی ہے اس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہیں جسم میں کپ کپاہٹ کا خاتمہ ہوتا ہے کالے چنوں کا پانی جگر کی صفائی کرتا ہے ایسے لوگ جو پیلیے کا شکار ہوں یعنی جنہیں یرکان ہوں وہ نہار موں کالے چنوں کا پانی ضرور استعمال کریں کالے چنیں نزلہ اور زکام میں بھی بہت مفید ہیں مردوں میں قوت باہ کو بڑھاتا ہے چہرہ کی سرخی میں اضافہ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کمزوری میں بھی یہ یقصہ مفید ہے جسم کی گرمی، کمر کا درد، ہارمون کی خرابی، لکوریا یا پھر قطروں کی بیماری میں بھی انتہائی مفید ہیں اب میں آپ کو کالے چنوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کالے چنیں آپ نے پندرہ دانوں سے شروع کرنے ہیں پندرہ دانیں ایک کپ پانی میں صبح کے وقت بھیگو دیں سارا دن اور ساری رات یہ بھیگے رہیں اور پھر اگلے دن صبح نہار مو آپ نے چنوں کو اچھی طرح چبا چبا کر کھا لینا ہے اور پانی بھی پی لینا ہے یعنی آپ نے چنوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھنا ہے پندرہ دانوں سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ آپ ان کو ایک مٹھی کے برابر لے جائیں طاقت اور غزائیت سے بھرپور کالے چنیں اپنے خوراک میں ضرور شامل کریں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ و السلام موسیقی 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 موسیقی